میں نام عرفہ فیروز زکیہ اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر بہت ہی اچھی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے میں اس ویڈیو میں پیش ہوں اور وہ اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے لیے اور جس بات کو پاکستان کرکٹ فانز ہیں وہ ترس رہے تھے اور جو بات وہ سننا چاہ رہے تھے اپنے کانوں میں وہ بات بہت بھی جلدی اب اناؤنس ہونے والی اور دوسری طرف شاید انڈیا کو اس سے بہت بڑا دھچکا لگے ہائیبرڈ مارل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی سی بی نے پروپوز کیا ہوئے ایشیا کپ کے حوالے سے اور اس کے لیے جو بہت اچھی خبریں پی سی بی کو محصول ہو رہی ہیں اور پی سی بی کے انسائٹ سے جیسے کہ میری باتچی جو وہ روز مرہ کی بنیاد پر ہوتی رہتی ہے ان سے مجھے یہ خبر محصول ہوئی ہے کہ پی سی بی کو جو وہ گرین سگنل مل گیا ہے تمام کرکٹ بورڈ سے ہائیبرڈ مارل کے حوالے سے یعنی کہ جتنے بھی کرکٹ بورڈز ایشیا کپ میں ہائیبرڈ مارل پر کھیلنے جا رہے ہیں ان سب کی طرف سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو گرین سگنل مل گیا ہے اور وہ ریڈی ہیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے اب دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں پہلے تو دیکھیں ہائیبرڈ مارل جو پی سی بی نے پروپوس کیا تھا اس کے قارڈنگ جو ہیں وہ جو گروپس سٹیج کے جو میچز ہیں دو گروپس میں چھے ٹیموں کو جو ہے وہ ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے اور اس میں ایکسٹیوڈنگ انڈیا تمام ہی جو ٹیمز ہیں ان کو پاکستان میں جو وہ کھیلنے ہیں میچز ہائیبرڈ مارل کے اکارڈنگ اور اس میں چار میچز جو ہیں وہ ہائیبرڈ مارل پر ہیں جس میں پاکستان نپال افغانستان شری لنکا بنگلہ دیش ٹیمیں ہیں جو ہائیبرڈ مارل پر جو وہ پاکستان میں کھیلیں گی اور انڈیا جو وہ اپنے شروع سے لے کر انڈ تک موسٹ سائیکلی اگر وہ پہنچا فائنل میں ہے تو اس کے تمام میچز جو ہیں وہ کسی نیٹرل وینیو پر ہوں گے اب ہائیبریڈ موڈل جہاں وہ افغانستان اور شیلنکا بانگلہ دیش نپول ان سب نے جہاں وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو ای میل کے ذریعے جہاں وہ کنفرمیشن دے دی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ جہاں وہ ہائیبریڈ موڈل کے ایکارڈنگ جہاں پاکستان میں جو گروپ سٹیچ کے میچز ہیں وہ ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور انہیں جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے ایمیل کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہ بات بتا دیئے اور یہی جو موقف ہے لے کر پاکستان میں ہائیبریڈ مال کے اکارڈنگ جو ہے وہ میچس کھیلنے کا موقف جو ہے وہ لے کر اب یہ ایشن کرکٹ کاؤنسل جو ہے وہاں بھی یہ پیش کر دیں گے سری لانکا بنگلہ دیش افغانستان اور نیپول اور جو ایک طرح سے ایک بہت بڑی جیت ہوگی پاکستان کے لیے کیونکہ ہائیبریڈ مال جو ہے وہ پاکستان فرید بورٹ نے پروپوز کیا ہو ہے اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہائیبریڈ مال جو ہے وہ سب تیموں نے پروپوز کیا ہے تو بی سی سے ہے جو وہ ادھر کہاں سٹینڈ کرتی ہے دیکھیں بی سی سے آئے کا جو ہے اس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس کا جو وہ سٹیکھولڈر ہی نہیں ہے اس ہائیبریڈ مال میں وہ اس لیے ہے کیونکہ بی کسی سے ہے کہ تو کوئی مچ یہ نہیں ہے پاکستان میں پاکستان نے تو پہلے شروع سے ہی جبق жен to ڈالی کا ہفہäter جو پھلے کر پروپوز کیا پی سی بی نا اس میں یہ کہا کہ صرف چار میچز جو وہ شروع کے آہ پاکستان میں کھلے جائے باقی سارے میچز جو وہ آہ کسی نیٹرل رنیوں پر کھلے جائیں اور انڈیا تو اس میں سرے ستھا ہی نہیں تو انڈیا کا ایشن کرکٹ کانسل میں ہائیبریڈ مال کو اپوز کرنا یہ ایک طرح سے کچھ اس کی تک نہیں بنے گی اس کی کوئی لوجک نہیں بنے گی انجسٹیفائیڈ بات ہوگی تو انڈیا کو ہائیبریڈ مال پر تو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ باقی جو سارے کرکٹ بورٹس ہیں انہوں نے ہم ہی جو وہ بھر دی ہے پی سی بی کو انہوں نے گرین سگنل دے دیا کہ ہم لوگ کھیلنے کے لیے تیار ہے اور موسٹ لائٹلی جو ہائیبریڈ مال پی سی بی نے دیا ہے اس کو جو ہے وہ آہ جو ہے اسیپ کر لیا جائے گا ایشن کرکٹ کانسل میں لیکن at the same time تھوڑا سا جو دھچکہ ضرور پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس بات پر لگے گا کہ نیوٹرل وینیو جو یو اے ہی چاہ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے باقی جو میچز ہیں ادھر دن آہ فور میچز وہ تمام جو ہیں وہ یو اے میں ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گیٹ مانی ایک تو زیادہ آجے گا پاکستان کو کیونکہ کرنسی دھرم کی جو ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیٹو شریلانکا اور بانگلہ دیش اور پھر دوسری بات کہ ٹکٹس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جو وہ سولڈ آؤٹ ہوں گے کیونکہ پاکستان انڈیا کا جو میچ ہے وہ جو دوبائی شارجہ یا ابودابی میں دیکھنے کا مزہ آئے گا وہ بانگلہ دیش اور شریلانکا میں دیکھنے کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جو کمیونٹی ہے وہ یو اے میں جو بہت زیادہ ہے تو اس سوالے سے جوٹے گیٹ مانی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اگر یو اے میں ہوگا اور اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورٹ کہہ رہا ہے کہ یو اے میں جو ہے وہ ہائیبریڈ مال کے بات جو ہے وہ تمام میچز اسیا کپ کے کروانے چاہیے لیکن جو پاکی ٹیمز ہیں انہوں نے رازی ابھی وہ نہیں ہوئی اور انہوں نے تھوڑا سا جو وہ ریزرویشن اس میں شو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ستمبر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یو اے میں تو انجری کا اور فرامس پڑھنے کا جو بہت زیادہ خطرہ ہے تو اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا ریزرس کریں لیکن اس پہ جو باتشیت مزید ہوگی آہ لیکن جو پاکستان کرکٹ بورٹ نے جو لوجک اس میں دیا وہ یہ کہہ رہے کہ آہ جو اسیا کپ ہے پچھلے والا وہ بھی جو اے میں ہوا ہے اور پھر آئی پیل جو ہے وہ بھی یو اے میں کھیلی جا چکے ہیں دونہ ہی ستمبر میں کھیلے جا چکے ہیں تو اس لیے اگر یہ والا بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس پر ابھی بات ہونا باقی ہے لیکن یہ جو ہائیبرڈ مال والی بات ہے یہ بہت جلدی گوڈ نیوز پاکستان کرکٹ فانس کو ملنے والی ہے اور اگر اگر بی سی سا ہے یا انڈیا کوئی کانسپریسی اگر نہیں کرتا تو اس کے علاوہ اور کوئی بات اس کو روک نہیں سکتی ہائیبرڈ مال کو ایسیپٹ ہونے ہیں تو اپنی فیڈبیک سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا کمنٹس سیکشن میں اپنے کمنٹس لکھے گا اپنا بہت صرف خیال رکھی گا حافظ روزتی کو اداد دیجئے اللہ حافظ